بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی رہا خوش رہے آباد رہیں ہم سکرات رہیں تو میں بھی آرحمد اللہ ٹھیک ہوں تو حضر میں صبح کی ویلوگ میں جو بہتی اچھا اور برداست ہونے والا ہے ویڈیو برکل سکیپ نہیں کرنی جو ہمارے چینل پر نیو ہے ہمارے چینل کو کرلے سبسکرائب لائک کر دے شیئر کر دے اور کومنٹس کر دے تو آج کبھ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں شروع ماشاءاللہ جی یہاں پر دیکھیں روٹی بھی بنائی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں آٹا اور توا بھی اوپر رکھ دیا ہے اور بی بی یوں ہے یہ دیکھیں بیٹھیں بی بی کیا کھا رہی ہے کرانچ نیم کو کرانچ نیم کو دکھانا ایسے سیدھی کرنا ادھر نہیں دیکھنا ادھر دیکھو بی بی اوپر دیکھو بی بی نہیں دیکھتی بی بی پتہ نہیں بی بی کو کیا ہو گیا آپ تو بات ہی نہیں کرتی ہاں اس کو نا غصہ آ جاتا ہے تین تین چار چار دن ان کو نا غصہ رہ جاتا ہے ہاں پھر کوئی نیو چیز دکھائیں نا پھر ان کا غصہ اترے گا صحیح چلو پھر لے آئیں گے نیو چیز پھر یہ خوش ہو جائے گی یہاں پر جی ہماری چائے جو ہے ہوگی ہے ریڈی یہ دیکھیں چائے میں نے بنا لی ہے پہلے اور سارا سمان بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں لچیاں بھی یہ رکھی ہیں تو پھر روٹی بنائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے پھر ہاں تیل کنگی اور شیشہ اور یہ رہے کپڑے یہ رہی بنین تو اسلام خان کے میں نے یہاں پر کپڑے جو یہ رکھ دیا ہیں یہ بھی رکھ دیا ہیں تو ابھی گیا ہے نہانے تو نہا کر آ جائے گا جب تو پھر پہنے گا تیاری کر لے گا ایسے ڈھانٹ کر آ کر دیتا ہوں کہ مکھیہ نہ بیٹھ جائے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں اسلام خان نے نہاٹے نیو سوٹ پہن لیا ہے ماشاءاللہ لوک چیک کر رہی ہو ہاں جی پھر صحیح سے کرو نا جیسے میں کرتا ہوں ہم ایسے مجھا آتی نہیں یہ نا تو کوشش کرتی ہوں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت بیوٹی فور لگ رہے ہیں بہت پیارے کپڑے صحیح لگتے ہیں ہاں جی بہت پیارے لگتے ہیں اب دیکھو بہت ہی پیارے بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں چلو ابھی تو صرف کپڑے پہنے ہیں ابھی تو کنگھا کرنا ہے تیل لگنا ہے پھر دیکھنا ان سے بھی زیادہ اچھے لگیں گے بس میڈم صاحبہ نے طریف کر دیا ہے اب کسی چیز کسی کی طریف کی ضرورت نہیں ہے چلو ابھی تیل لگا لوں اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے پھر ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں باد رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں جب بھی سلام کرتا ہوں ریل کاری آ جاتی ہے پھر شور مچا کے چلی جاتی ہے تو آج ریل کاری کا شور جب ختم ہوگا پھر میں دوبارہ دعا سلام کروں گا شور ختم ہو گیا ہاں بھی تھوڑا تھوڑا ہے اب ختم ہو نہیں گیا اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے امید کرتا ہوں گے پھر ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو یہ ہمارا آج کیا وار ہے آج منگل آج منگل کا صبح کا ویلوگ سٹارٹ ہو چکا ہے ٹیم میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹیم خود ہی آپ دیکھ لیا کریں میں بتاؤں گا نہیں پھر آپ کو دکھا دیا ہے تو ڈھولو ہے اور بی بی ہے اس سے گفشپ لگاتے ہیں یہ ہے ڈھولو ساتھ میں ہے بی بی ڈھولو یہ کیا لے کے آئے ہو ہاں منہ وہ دیکھیں ہیدر علی بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے ہیدر علی چلو ڈھولو جھمت کہو ہاں ڈھولو ہیدر علی چلو ڈھولو چلو ڈھولو ڈھولو ہیدر علی بھی بہت کمال کی جھمر لگا رہا تھا بی بی آج آپ سکول نہیں گئی آپ کو بخار ہے چیک کرو بخار ہے بی بی کو بی بی آپ کے لئے دعا کریں بہن بھائی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں ہاں جی پیارے بہن بھائیوں بی بی کے لئے دعا کریں کہ یہ بی بی جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے صحیح ہے دعا کروا دیا بی بی آپ بھی دعا کرنا ان کے لئے صحیح ہے ہاں جی دھولو آپ بھی دعا کرو گے ان کے لئے دم صاحبہ جو ہے یہ چائے پی رہی تھی آپ نے ساری چائے پی لی دم صاحبہ جو ہے اس نے جالی جو ہے لپیٹ لیا ہے اب مجھے چائے ملے گی ہاں جی ملے گی خود تو آپ نے پی لیا ہے ابھی آپ کے لئے گرم کرنی ہے وہ تھنڈی تھی وہ کیا ہو رہا ہے وہ وہ روٹی پکانے والا کون ہے نصیبہ سستر ہے ساتھ میں چیڑیا گھوم رہی ہے وہ بھی کھا رہی ہے اپنا پیٹ پوجہ کھا رہی ہے نا یہ آپ کی طرف سے کھا رہی ہے اس کو بھگا دو نہیں اس نے بھی کھانا کھانا ہے نا اچھا جی آپ نے چائے پاپے بیسکٹ وغیرہ سارا کچھ کھا لیا پیچھے سے گلیری آ رہی ہے وہ بھا گئی ہے وہ بھی کھانا کھانے آئی ہے وہ دیکھے وہ آ رہی ہے یہ دیکھے پوچھا لیا آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اندر جا رہی ہے نہیں اندر نہیں جا رہی ہے آپ کی طرف آ رہی ہے کہہ رہی ہے کیمرہ یہ کون چلا رہا ہے اسلام خان اچھا اے آپ نے روٹی بھی کھا لی میں نے نہیں ابھی دیکھ چائے پی روٹی بنا رہی ہوں اچھا بچے سارے سکول چلے گئے ہیں چلیں صحیح ہے آپ نے تو روٹی بنا لیا ہے ابھی تک میڈم صاحبہ نے نہیں بنائی تو کیا آپ مجھے روٹی دیں گی کتنے روٹی جتنی کھا سکو میں دس بارہ کھا جاؤں گا خال اور نو ٹینکشن سالان بھی ساتھ میں چاہیے گوشت کھا اچھا گوشت بنایا نہیں تھا رات کو بھنڈی والا وہ تو ختم ہو گیا تھا ایک بھنڈی بھی نہیں بچی ہے نہیں دیکھیں گے یہ یہ اب میں کیا کھاؤں گا یہ آپ نے زیادتی کی ہے بہت زیادتی آپ کو پتہ ہے اسلام خان جو آئے یہ اور کوئی چیز نہیں کھاتا صبح کو صرف گوشت کھاتا ہے آج تمہیں گوشت نہیں دے گا دیکھیں آپ پجین کیسے کرتا چائے پاپے جو کھائے ہیں بیسکٹ وغیرہ ان پر ہی کٹ جائے گا وہ چائے آگئی ہے وہ چائے آگئی ہے بسم اللہ آج دیکھیں جی آج نہ ہی پاپے ملے آئے ہیں نہ ہی بیسکٹ ملے آئے ہیں اس کی کیا وجہ آئے ہیں آپ نے پہلے کھا لیے تھے ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے کیا ہو گیا ہے کہ جب آپ کو چائے اور پاپے کھلایا تھے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تو اس لئے آپ شیئر بنے ہوئے ہیں ویڈیو بنا لی تھی نہیں بنائی آپ نے چائے چائے بیسکٹ پاپے وغیرہ مجھے دیئے ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ ہی تو بات ہے نا آپ جو ہیں وہ بن گیا شہر اور ہم بن گیا گی نہیں میں بن گیا سچودہ نا ہم بن گیا جھوٹے آپ لوگ کور مار رہے ہو کور مار رہی ہو نا نہیں ہاں کور نہیں ماری چائے پیئے تھنڈی ہو رہی ہے وہ دیکھیں چائے تو میں پی لوں گا سب کو پیلا دوں گا یہ دیکھیں ہائے 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 یہ مجھے لگتا ہے آپ نے ڈبے والا دودھ دے دی آیا ہے ہاں ڈبے والا یہ ہے دوسرا نہیں ملا تھا آج کھلا تو ڈبے والا ہی ملا ہے تو کتے کے لئے وہ رات والا رکھا ہے وہ ہی پی دے گا وہ والا نہیں اور ہے فریج میں رکھا ہے اچھا چلیں صحیح اتنی ساری تقریر کار لیتے ہو آپ لوگ آپ آپ کو پتہ نہیں یہ باتیں کرنے آتی کہاں سے آئے آپ نے تو سکھائی ہیں میں نے کچھ نہیں سکھایا میں نے کہا ہے آپ لوگ بناو تقریریں نہ سناو تقریریں سنانے والے اور بھی بہت ہیں اور وہ بہت اچھی اچھی تقریریں سناتے ہیں ہم ہم تو آج جو ہے ہم اے یا چلتا رہتا ہے زندگی ہے اسلام خان نے تو کبھی ٹینشن لی ہی نہیں ہے ان چیزوں کی میں تو بولتا ہوں کہ دن کو بندہ سویا رہے اور رات کو جو ہے اپنا کامکار کار لے لیکن دکانیں باندھ ہو جاتی ہیں یہ مسئلہ ہے پاکستان میں اس لیے تو میرا دل کرتا ہے کہ جرمنی اٹلی چلا جاؤں جہاں ساری رات شہر کھلے رہتے ہیں مجھے سارا کوئی پتہ ہے کہاں کہاں شہر کھلے رہتے ہیں تو دن کو بندہ سویا رہتا ہے اور رات کو نکال آتا ہے رات کو کیونکہ موسم بھی بہترین ہوتا ہے انجوئیمنٹ کرنے والا ہوتا ہے گرمی بھی نہیں ہوتی ایسا پاکستان میں نظام ہے کراچی میں ہے اور لہور وغیرہ میں بھی ہے لیکن وہاں یا وہ مزہ نہیں ہے نا مطلب بارش ہے پھر کوئی اپنا گھار نہیں ہے وہاں پر اور کوئی رشتے دار بھی نہیں ہے وہاں پر جہاں بندہ جا کے دو تین دن لگا لے تو اس لیے مسئلہ بنتا ہے تو جو نیو آیا ہے ہمارے چینل کو جلدی جلدی سے کار لیں سسکرائب کیونکہ تھوڑی دیر جو ہے سسکرائب کا بٹن شو ہوتا ہے پھر بعد میں غائب ہو جاتا ہے یہ نہ وہ غائب ہو جائے اور آپ سسکرائب کاری نہ پائیں تو جلدی جلدی سے سسکرائب کار لیں چھوی ہزار ہو گئے ہیں آپ کے واہ جی واہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو میڈم صاحبہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اچھا نظیم نصیبہ بھابی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کیا اچھا خیر مبارک کیا گالیاں دینے والی تھی چلیں صحیح ہے آپ کا بھی ماشاءاللہ اٹھارہ کے ہو گئے ہیں انیس کے انیس ہو گئے ہیں نا تو انیس ہزار جو ہیں بھابی نصیبہ کے ہو گئے ہیں اور چھبیس کے جو ہیں ہمارے ہو گئے ہیں آپ دعا کریں بس مخلص آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں ہماری پالتیاں جو ہے کھا کے سوئے پڑے ہیں مطلب اگر ہم پالتیاں کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے پتہ نہیں ہم اوہ دن شاپنگ کر کے آئے تھے نا تو لوگ بولتے تھے کہ بھائی بیمار ہے ان کو شاپنگ کرنے کی پڑی ہے یار میں حیران ہوں چلو بندہ تو چادر بھی پہن لیتا ہے تو بچیاں چھوٹی چھوٹی اور ماشاءاللہ یہ کپڑے لازمی ہوتے ہیں ہاں جی آج دیکھے ہیں کیسے نظر آ رہا ہوا جی واہ جی واہ جی واہ نظر نہیں لگا نہیں مطلب نظر لگا دو یہ بی بی بھی ہے اور ڈھولا بھی ہے بی بی ادھر آ جاؤ ادھر جاؤ بتاؤ ڈھولا یہ کیا ہے یہ نا یہ پولیو والے آئے ہیں نا یہ ہاتھ پہ رنگ لگا دیا ہے ڈھولا دیکھ کے پریشان ہے ڈھولو ایک اترے بھی پیئے ہیں ہاں بی بی آپ کو بھی نشان لگا دیا ہے گندی ڈھولا گیا گندی ڈھولا گیا ہے آپ آپ کو بھی پھلائیا آپ کو بھی پھلایا آپ کو بھی پھلائیا ہے악 اور بولتا ہےی suppose یہ بھی گھا phenomenal ایسے جلم الناس انجام پانا اینصر پسجیں اینم شیئر کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مویدین رند آگے چینل شیئر کرنا ہے گیلری کا بچہ نیچے گر گیا ہے اب گلری جو ہے اسے اٹھا رہی ہے وہ دیکھیں کیسے اٹھا رہی ہے یہ دیکھیں اٹھا بھی لیا ہے وہ جا رہی ہے نیم کے اوپر لے کے گئی بھی دھولو کہاں جا رہے ہو دھولو دھولو شائلے نہیں جا رہے ہو ادھا دیکھو دھولے اٹھو لے ادھا دیکھو جھمر دکھاؤ ہاں چلو چلو شائلے لیو شائل جارے بین بھائیوں باہر آیا ہے اور باہر آ کے دیکھا ہے تو یہ دیکھیں میرا یار ظلفی آ گیا ہے اب ہم ظلفی سے ملیں گے گاپ شپ لگائیں گے اور اس کا جھمر بھی دیکھیں گے السلام علیکم انفان بھائی کیسے ہیں علیکم السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ طبیعہ سیعت کیسی ہے الحمدللہ اور میرا یار ظلفی کیسے ہے ظلفی بھی ٹھیک ہے سلام کرتا ہے یہ بھی السلام علیکم ظلفی صاحب ظلفی صاحب کیسے ہو نہیں یہ ترور جو مارتے ہیں نا عرفان بھائی اس سے اچھا جھمر لگواتے ہیں چلیں جی عرفان بھائی آپ جھمر اس سے لگوائیں جو ہوں یہ ہوتی ہے احمد بھائی آج آپ کیا کرے ہیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ایک تو سر پرائید مہمان آنے والے ہیں تو تقریباً بارہ بجے پہنچے گے ان کو اڈے سے جو ہے وہ ہم نے چوز کرنا ہے اور یہ تو آپ کو بتا ہے میری مزاق ہوتی ہے انگریزی تو آپ کو بتا ہے میں ایمے پاس کے قریب ہی تھا کہ پیچھے وہ ایمے پاس ہے تو ابھی ویڈیو ایڈٹن کر رہا ہوں اور ادھر کام جو آپ کو پتا ہے گھر کا ہو رہا ہے ہاں جی ہو رہا ہے بیلکل وہ دیکھیں میسٹری لگے ہوئے ہیں نمبردار بھی ہے اوپر نمبردار ہے آئے بول دو بیٹا گوڈ مورننگ کر دو گوڈ مورننگ آپ کا ابو بولے گا ہاں صحیح ہے چلیں جی صحیح ہے ماشاءاللہ بجلی ہے بجلی نہیں ہے موبائل چارج کرنا تھا وہ میرے والے کنورٹر چلا لو رہی ہے سارا دن بے شک کنورٹر چلا چلیں جی واہ جی واہ جار میرے موبائل کا چارجر صحیح نہیں نکلا عرفان آیا ہوا ہے وہ یار ایسے کرتے ہیں وہ اس کو اگر اس نے فون کیا مہمانوں نے کہ ہمیں اڈے سے اٹھا لو تو پھر جو ہے نا گاڑی پر چلیں گے مہمانوں کو بھی اٹھائیں گے اور آپ کا چارجنگ بھی چینج کرتے ہیں صحیح بات ہے کب تک جانا ہے تقریباً گیارہ بجے تک چلیں گے گیارہ بجے ابھی دس باج رہے ہیں بھائی یہ ویڈیو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر کے اسے اوکے کر دوں گا اور لوگ بھی سٹارٹ کرتا جاؤں گا اور پھر وہ اس کو لے آئیں گے چلیں صحیح ہو گیا جی ایرفان بھائی کپڑے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سی ہے جس کے لیے میں آپ کو بہت مبارک بات دیتا ہوں آج تک جو ہے میرے کپڑے ایس طرح کے کسی نے نہیں سی ہے تو فٹنگ بھی بہترین ہے مہنت سے مہنت سے لائکی ہے ماشاءاللہ یہ چاروں سوٹ جو ہیں چارے سوٹ یہ ایسے ہی بنائے ہیں نا تین سوٹ چوتھا بھی بنا نہیں ہے وہ بن جو رہا ہے مطلب اسی طرح ہوگا وہ بھی پھر آپ انام کے حق دار ہوں گے اور آپ کو انام دیا جائے گا جب آپ لاسٹ والا سوٹ مجھے دیں گے آج بجلید نہیں ہے تو آج شام کو آ جائے گا جو آخری سوٹ ہے نا آپ کا وہ اصل میں انگلیش آپ کو بتا ہے پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں کہ مجھے انگلیش اچھی آتی ہے وہ جو لاسٹ والا سوٹ ہے نا آخری والا اس پر زیادہ محنت کرنا یہ نا وہ پچھلے سوٹوں گئی نام نہ ملے صحیح بات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہزاروں جو ہیں وہ حسانات کر دو لوگوں کے اوپر مطلب ان کا اچھائیاں کر دو اگر ان کے ساتھ ہزار اچھائی کر دو اور ایک ہلکی سی آپ سے غلطی ہو گئی نا سمجھ لو اس نے آپ کی ہزار جو آپ کی اچھی کافشیں ہیں آپ کی ان کے ساتھ مطلب کہ آپ نے جو اس کے ساتھ ہمدر دیا اور اچھے کام کی اچھے کام ایک مثال ہے ہزار اچھے کام کی ہے وہ اس کو ختم کر دے گا اس کو ہزار اچھے کام نہیں نظر آئیں گے اس کو وہی آپ کی یہ گلتی جو ہے نا وہ زیادہ نظر آئے گی جو بائے میسٹک ہوتی ہے بائے میسٹک ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں انسانوں سے گلتیاں ہو جاتی ہیں مانجی صحیح بات ہے اور جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا بائے میسٹک ہو جاتا ہے میرا یار ظلفی میرا یار ظلفی مانجی صحیح بات ہے 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 موسیقی